بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے سویڈ لیکچر میں ہم ہاف اینگل ایڈنٹیٹیز آف سائن ٹھٹا کو ڈسکس کریں گے دیکھیں ہمارے پاس جو ہاف اینگل ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھٹا کو ٹو سے ڈیوائٹ کر دیا جائے تو ہم نے سائن آف ٹو ٹھٹا کا ایک فارملہ ہم نے یہاں پر پڑھا کہ وہ کیا ہوتا ہے سائن آف ٹو ٹھٹا سائن آف ٹو ٹھٹا کو اگر ہمیں ہاف اینگل میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم کاؤس کے اینگل کا فارملہ لیں گے اور اس کو in the form of سائن لکھیں گے جو ہم نے بیچے لکھا تھا اب یہاں پہ ٹھٹا کی جگہ پہ ٹھٹا بائی ٹو کو ریپلیس کرا دیں گے یہ ٹھٹا بائی ٹو ہو گیا یہ ون مائنس ٹو سائن سکوائر ٹھٹا بائی ٹو ہو گیا یہ سے کینسل ہو گیا یہ اس طرف شفٹ ہو جائے گا اور یہ ہو گیا 1 مائنس کاز ٹھٹا سائن سکوائر ٹھٹا بائی ٹو 1 مائنس کاز ٹھٹا اگر ہم دونوں دنا سکوائر روت لیں گے ت percussion سکوائر ٹھٹا اپان ٹو اور یہ ہو جائے گا سائن ٹھٹا بائی ٹو برابر ہو جائے گا 1 مائنس کاز ٹھٹا اپان ٹو ہم یہ سائن کے ہاف اینگل کا فارمولا ہمارے پاس آ گیا اب نیکسٹ ہم کیا کریں گے اب ہم کاؤس کے لئے کام کریں گے تو کاؤس کے لئے بھی سیم فارمولا ہوگا لیکن اپروچ سیم ہوگی فارمولا تو چینج ہو جائے گا یہاں پہ تھیٹا کی جگہ تھیٹا بائی ٹو کو آپ پٹ کر آ دیں گے تھیٹا بائی ٹو ٹو کاؤس سکوائر تھیٹا بائی ٹو مائنس ون یہ ٹو سے یہ ٹو کینسل ہو جائے گا یہ ادھر آ گیا یہ ٹو کاؤس سکوائر ٹیٹا بائی ٹو اور یہاں پہ آپ کیا کریں گے ان دہ فارم آف کاؤس کے لئے چاہیے ہمیں تو ہم کریں گے کاؤس ٹیٹا پلس ون اور یہ ٹو ملٹیپلا ہو رہا ہے ادھر آ کے ٹیوائیڈ ہو جائے گا تو سکوائر روٹ جب دونوں طرف لیں گے آپ تو کاؤس ٹیٹا بائی ٹو کا فارمولا جو ہے وہ اس طریقے سے آ جائے گا پلس مائنس انڈا روٹ ون پلس کاؤس ٹیٹا تو یہ ہمارے پاس ہاف اینگل فارمولا آ گیا کس کا کاؤس ٹیٹا کا اچھا اب بچوں اب ہمیں ٹین کے لئے کام کرنا ہے تو ہم انہی دونوں فارمولوں کو استعمال کریں گے اور ٹین ٹیٹا بائی ٹو کے لئے ہم اس کو لکھ لیں گے سائن ٹیٹا بائی ٹو ڈیوائیڈڈ بائی کاؤس ٹیٹا بائی ٹو سائن کا فارمولا انڈر روٹ ون مائنس کاؤس ٹیٹا بائی ٹو کاؤس کا فارمولا انڈر روٹ ون پلس کاؤس ٹیٹا بائی ٹو یہ پورا کینسل یہ بھی ٹو سے ٹو بھی کینسل تو آپ کے پاس جو ٹین ٹیٹا بائی ٹو ہے بچوں وہ ہمارے پاس آ گیا انڈر روٹ ون مائنس کاؤس ٹیٹا اپون ون پلس کاؤس ٹیٹا اب اس فارمولا کو لکھنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں ایک تو یہ ہم نے اوپر لکھ لیا ہے دوسرا ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو ریشنلائز کرا دیں مطلب مائنس سے ملٹیپلا ہے مائنس سے ڈیفائیڈ تو بچوں آپ اوپر دیکھیں گے ون مائنس کاؤس ٹیٹا کا ہول اسکوائر اور یہ ہو گیا اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر یہ تو روٹ سے باہر آ جائے گا اور اس کو ہم لکھ لیں گے سائن اسکوائر ٹیٹا اب دون ہی اسکوائر میں ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ون مائنس کاؤس ٹیٹا اپن میں سائن ٹیٹا تو ایک فارمولا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے اور ایک فارمولا آپ کے پاس ہوتا ہے ٹین ٹیٹا بائی ٹو کا اسی طرح ریشنلائز کرنے پر سائن ٹیٹا اپن ون پلس کاؤس ٹیٹا تو ٹوٹل یہ تین فارمولے آپ کس میں پڑھتے ہیں ہاف اینگل آئیڈنٹیٹیز میں پڑھتے ہیں امیدہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اب تک کہ جتنی چیزیں ہم نے یہاں پہ کی ہیں فارمولا سے ریلیٹڈ اب وہ ہم ٹین پوئنٹ ٹیٹی میں استعمال کریں گے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ٹین پوئنٹ ٹیٹی کے ہم کوشنز کو کریں گے جزاک اللہ ہاں ویڈیو دیکھ لیں نوٹز بنا لیے اب اس ٹاپک اور باقی ٹاپکس پاس پیپرز ان سب چیزوں کے اہم سیکیوز کے لیے فوراں چھا جاؤ ایب ڈاؤنلوڈ کرو جلدی کرو اور چھا جاؤ